السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے ہماری ویڈیو ایک بہت ہی خوبصورت پرندے کے متعلق ہے ناظرین اس پرندے کو راج ہنس کہتے ہیں اس کا تعلق قاضی و نسل پرندوں کے گروہ قاضخن سے ہے راج ہنس پانے کا ایک خوبصورت پرندہ ہے جسے عرف عام میں بڑی بتخ بھی کہا جاتا ہے یہ بتخ سے بہت مختلف ہونے کے باوجود بتخ خاندان سے تعلق رکھنے والا پرندہ ہے راج ہنس کا خاندان این ایٹ آئی ڈی کہلاتا ہے اس خاندان میں بتخ کے علاوہ مرغابی بھی شامل ہے راج ہنس اور مرغابی اپنی جسمانی خصوصیات کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ رکھتے ہیں راج ہنس عموماً موتدل علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ زیادہ سردی قدرتے طور پر راج ہنس نیوزی لینڈ آسٹریلیا جنوبی امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پایا جاتا ہے استوائی ایشیا وزتی امریکہ وزتی ایشیا اور افریقہ میں ایشازو نادر ہی ملتا ہے راج ہنس دنیا کے چند بڑے پرندوں میں شامل ہے جو اڑ سکتے ہیں راج ہنس ایک سے پانچ میٹر تک لمبا اور پندرہ کلو تک وزنی ہو سکتا ہے اس کے پروں کا پھیلاو بسا اوقات دس فٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے لمبی گردن بڑی چونچ بڑے بڑے پاؤں اس کی خاص نشانیاں ہیں یہ زیادہ تر سفید رنگ میں پایا جاتا ہے البتہ اس کی چند اقسام سرمائی اور سیاہ رنگ کے بھی ہوتی ہیں راج ہنس کئی قسم کی آوازیں نکال سکتا ہے مادہ بچوں کو بلاتے وقت مرگی کی طرح کڑکڑ کرتی ہے غصے میں راج ہنس زور سے خراتے جیسی آواز نکالتا ہے دوسروں کو بلاتے وقت یہ آواز لمبی سانسے جیسی کر لیتا ہے راج ہنس کی بڑی چونت سیاہ یا پیلی ہوتی ہے جس میں بہت تیز دانے ہوتے ہیں ان کی مدد سے راجہ ہنس مچھلیاں پگڑتا ہے یہ اپنا شگار نگلتا ہے چباتا نہیں چونت سے یہ اپنے دشمن پر حملہ کر کے زور سے کارتا ہے راج ہنس کی تقریباً تمام اقسام حجرت کرتی ہیں سردیوں میں ایک جگہ پائی جاتے ہیں اور گرمیوں میں دوسری جگہ ایک سے دوسری جگہ جاتے ہوئے بعض وقت یہ پانچ ہزار کلومیٹر سے زارہ کا فاصلہ تیہ کر لیتے ہیں اس دوران راج ہنس اسی کلومیٹر کی رفتار سے آٹھ ہزار فٹ کی بلدی تک پرواز کرتا ہے راج ہنس زمین اور پانی میں موجود چھوٹے پودے، گھاس اور بیج وغیرہ کھاتا ہے پودے نہ ملنے کی صورت میں راج ہنس کیڑے، مینڈک اور چھوٹی مچھلیاں کھا لیتا ہے خوراک نگلتے وقت اپنے گردن اوپر کی جانب کر لیتا ہے جس سے خوراک فوری طور پر میدے میں چلی جاتی ہے ناظرین خوبصورت پریندے راج ہنس سے کون واقف نہیں ہے لیکن محولیاتی تغیرات اور دیگر عوامل کے باعث یہ ہنس نایاب ہوتے جا رہے ہیں لیکن جنگلی حیات پر کام کرنے والی خاتون نے اس حسین پریندے کی تعداد کم ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے راج ہنسوں کے ساتھ چار ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیع کرنے کی ٹھان لی یوں تو آلودگی کا افریت ہمارے بہت سے نایاب پریندوں اور جانبوں کو نگلتا چلا جا رہا ہے اور انہی پریندوں کے جربت میں ایک خوبصور پریندہ ہنس بھی شامل ہے ہنسوں کی کم ہوتی تعداد سے متعلق دنیا بر کے ماہرین پرشانی میں مبتلا ہیں ابھی اور محولیاتی علودگی کی وجہ سے اس دلکش پریندے کی تعداد میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے مگر وائلڈ فال اینڈ ویڈ لینڈ ٹرسٹ کی ایک خاتون اہلکار نے اس حوالے سے منفرد جدوجہت کا آغاز کیا ہے شاسہ ڈینچ نامی خاتون پیرا موٹر کے ذریعے چار ہزار کلومیٹر سے زائد کا فیصلہ ہجرت کرنے والے ہنسوں کے ساتھ تیع کریں گی وہ ہنسوں کی ایک قسم بیوکھن سے متعلق مکمل تحقیق کریں گی خاتون اہلکار روس سے برطانیہ ہجرت کرنے والے ہنسوں کی کم ہوتی تعداد سے متعلق ریسرچ کے لیے ان ہنسوں کی ہجرت کے موسم میں روس سے برطانیہ تک چار ہزار کلومیٹر کا فیصلہ ان کے ساتھ تیع کریں گی ان کی پرواز ذرا تر پانی کے قریب یا اوپر ہوگی اس دوران و پانی میں زندہ رہنے کی صلاحیت والے آلات کی آزمائش بھی کریں گی ناظرین یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے جو کہ دیکھنے میں انتہائی دلچسپ ہے اور انسان اس کو دیکھ کر فرحت محسوس کرتا ہے اور اس کی سہاری تکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور قدرت کی تعریف کرنے پر مصبور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی اندہ پرندے پیدا کی ہیں جو انسان کو سٹریس سے بجھاتے ہیں اور انسان کو فرحت بکش اور انسان کو فریش کر دیتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ماری ویڈیو راج ہنس پرندے کے مطالق اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ